مرقے میں ملبوس ایک لڑکی جس کا نام مسکان ہے نجائش ایرام کے نارے لگاتے تتاکت چھاتروں کا جس بے خوفی اور نڈرتا سے مقابلہ کیا وہ قابل تعریفی کہا جائے گا اس لئے نہیں کہ وہ مسلم لڑکی ہے بلکہ اس لئے کہ وہ ایک لڑکی ہے جو اتنے پروشوں کی شور مچاتی بھیڑ سے بھی وچھلت نہیں ہوئی جس نے ہجاب ویرودیوں کو انہی کے انداز میں جواب بھی دیا ناروں کے جواب میں نارے لگا کر مسکان کا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پر بحث کا کیندر بنا ہوا ہے بقول مسکان اسے نارے لگاتی بھیڑ سے کوئی ڈر نہیں لگا اس بھیڑ میں کالج کے ساتھی کم تھے باہریوں کی تعداد زیادہ تھی کہنے کا مطلب بلائی ہوئی بھیڑ تھی مسکان کے دعوے کی ایک وائرل ویڈیو پسٹی کرتی ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ کسی پارک جیسی جگہ پر چھاتر جیسے یوک بھگوا پکڑیوں کو جمع کرتی ہے یقینا یہ لوگ انہی میں سے ہوں گے جو ان دنوں کرناٹک کے اوڈی پی شیو موگا اور آسپاس کے زلوں میں مسلم لڑکیوں کے ہجاب پہننے کا بھروت کر رہے ہیں مسکان بتاتی ہیں کہ وہ اپنا اسائنمنٹ جمع کرنے مانڈیا پری یونیورسٹی کالج گئی تھی پہلے تو بھگوا اس کاردھاری بھیڑ نے انہیں کالج کے اندر جانے سے روکا پھر کالج کے اندر پہنچنے پر یہ بھیڑ مجھے دیکھ کر جائے شریرام کے نارے لگانے لگی اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی میں نے بھی جواب میں اللہ اکبر کے نارے لگائے مسکان نے کہا مجھے ان لوگوں سے بلکل بھی ڈر نہیں لگا کیونکہ اسکول کے پرنسپل اور ادھیاپک میرے ساتھ تھے انہوں نے میری سرکشہ کی مسکان کے مطابق پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم برقہ پہن کر ہی کالج آتے تھے اور کلاس میں برقہ اتار دیتے تھے اور صرف ہجاب پہنتے تھے مسکان کے مطابق صرف مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویواد پیدا کیا ہے میرے ہندو دوست کالج کا اسٹاف سب نے میرا سمردن کیا دراصل یہ ویواد اوڈی پی کے گورنمنٹ گرلز پی یو کالج میں پچھلے مہینے شروع ہوا تھا جب چھے مسلم چھہتراؤں نے اسکول پروندن پر آروپ لگایا تھا کہ وہ انہیں ہجاب پہن کر اسکول آنے سے روک رہا ہے اس کے بعد اس میں بھاگوا بریگیٹ کی انٹری ہوتی ہے اور پھر یہ ویواد انزلو میں بھی پھیلنے لگتا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں اور حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ راج کے سبھی اسکول کالجوں کو تین نین تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ویسے ڈریس کورٹ سے برکے کا تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن ہجاب کو ڈریس کورٹ کا لنگن نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی لڑکی اپنے سر کو کپڑے سے ڈھکتی ہے تو اس میں غلط کہاں سے ہو سکتا ہے معاملہ اگر کسی گرس کالج کا ہوتا تو ہجاب نہ پہننے کی بات کو مانا بھی جا سکتا تھا لیکن جب کوئی ایڈیوکیشن کی بات آتی ہے تو وہاں مسلم چاتراؤں کے ہجاب پہننے کو ہر غز غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ محلاؤں کے لئے ہجاب اسلام کا ایک ابن انگ ایک مانتہ ہے ایک پرمبرہ ہے اسلام میں صاف طور پر لکھا ہے کہ باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی ہجاب میں رہے لباس پر ایک لمبی بحث کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ صرف ڈریس کوٹ کو لے کر اٹھایا گیا ہے تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہجاب کو ڈریس کوٹ کا اور لنگن ہر کس نہیں کہا جا سکتا بہرحال یہ مدہ اب راج نیتک رنگ لیتا جا رہا ہے یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہجاب کو مدہ بنا کر راج نیتی کی جاری ہے ستہ میں بھاچپا ہے جس نے کمارہ سوامی سرکار کو گرا کر ستہ آتھیائی تھی اس لیے پورا ویواد سامپردائق دھروی کران کا گھناونا روح نظر آ رہا ہے